بیلاس پور کے سرگیٹی نگر پنچات میں آزادی کے اتنے سال بعد بھی گرامن مول بھوسی ویدھاؤں کے لیے درس رہے ہیں جہاں اب تک لوگ بجلی سڑک اور پانی جیسی سے مول بھوسی ویدھاؤں سے بنچے تھے ہیں گرامنوں کی معنی تو عدیقاریوں اور جن پردینیوں جیسے وہ کئی بار مانگ کر چکے ہیں لیکن معاملے کو لے کر ذمہ دار عدیقاری کوئی بھی کاروائی نہیں کر رہے ہیں جسے گصہ ہیں لوگوں نے نگر پنچات کارلے میں تعلبندی کر نارے بازی کی پانی کی سمجھتے ہیں پینے کی پانی نہیں ہے وارڈوں میں سپلائی ہو رہا ہے بتا رہا ہے ٹینکر سے ماں کی وارڈوں میں جانی رہا ہے پتی دن سننے میں آ رہا ہے کہ 150 ٹینکر قریب قریب وارڈوں میں جا رہا ہے 15 وارڈ ہیں یہاں کے لیکن انکہوں کو دار کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ہم کو پانی نہیں مل رہا ہے سنجے کس طرح سے دیکھ رہا ہے یہ معاملہ پورا کیونکہ مول بھت سویدھا ہیں لوگوں کو نہیں مل رہی ہے سنجے مول بھت سویدھا ہیں لوگوں کو نہیں مل رہی ہے کہ ہوں گا کہ نگر پنچات سرگیچے ہیں بلا سکور جیلیا کے سب سے بڑا نگر پنچات ہیں یہاں لوگوں کی مون بھج جو سمجھتا ہے اس کے لئے آئے دن یہاں بھٹکنا پڑتا ہے جو مگر پنچیت کے ادھیکاریوں کے پاس بھی جاتے ہیں تو لوگوں کو ان کی جو سمجھتا ہے ان کا سمجھان کرنے کے لیے تو ماتر آسواسن دن دیا جاتا ہے اور بس اس کو آسواسن دے کر چلتا کر دیا جاتا ہے جیسے نالی ہے روڈ ہے اور نائٹ میں جو سٹریٹ لائٹ جنتی ہے وہ بھی جگہ جگہ کے پورا بجھے پڑے ہیں بلکل اس کے علاوہ جو لوگوں نے پردشن شروع کر دیا ہے پولیس بھی وہ پہنچ ہوئی ہے وہ پریشان ہو رہا ہے ان کی پریشانی کوئی بھی جن پر ندھی نہیں سن رہا ہے سنجے سنجے آپ کو آواز آ رہی میری سنجے یہ سوال ہے کہ وہاں پر لوگوں نے پردشن کر دیا ہے پولیس بھی ان کو سمجھا رہی ہے لیکن مہلائیں بھی پریشان ہو رہی ہے پوری طرح سے یہ کتنا سمیں ہو گیا ہے ان کو کب سے یہ لوگ پریشان ہیں سنجے یہاں لگ بہت تین گھنٹے ہو گئے ہیں پردشن کر کے یہاں نگر پنچیٹ جو سیمو ہے وہاں پستیت ہو پائی ہے اور نگر کے جو جن پر ندھی ہیں وہ ماتر دو تین جن پر ندھی ہیں جو آفیس کے اندر ہی ہیں وہ بھی ان سے بات کرنے کے لیے لگا تار بولا جارہا ہے کہ بہار آ کر بات کیجئے کر کے تو وہ بھی بہار جن پر کے سامنے آنے کے لیے ان کی چاہ رہے ہیں اور لگ بہت تین گھنٹے سے لگا تار درنات جاری ہے بلکل تین ابھی کیا حالات ہیں وہاں پر ابھی بھی کیا لوگ دھنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی حالکہ پرساسن کا جو آلہ ادھیکاری ہے یہاں جو مجسٹیٹ ہے وہ پہنچے ہیں اور انہوں نے سنتاؤنا دیئے ہیں کہ سترہ تاریخ تک آپ کی مانگوں کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور جو زندہ ہیں ان کو آسواسن دے کر ابھی ان کی مانگ کو ترہ کرنے کا آسواسن دیا ہے بلکل یعنی کہ سنجے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک صرف آسواسن ہی ملا ہے اور لگا تار یہ پہلے بھی ملتا رہا ہوگا اس لئے آج یہ لوگ اتنے آکروشت ہو گئے اور دھنے پر بیٹھے ہیں بہت بہت شکریہ سنجے تمام جانکاری کے لئے